جائے شری رام جائے حنوان بھاوہ کی جائے اور میں آج آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں سمپون شسٹری کیا چینل میں اور ہم لوگ آج بات کرنے جا رہے ہیں اگنی تتو کے بیج منتر کے بارے میں تو آج آپ کو ویڈیو بتائیں گے کہ جو یہ اگنی تتو کا بیج منتر کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے چلی پر شروع کرنے سے پہلے جائے شری رام جائے حنوان بھاوہ جائے اگنی تتو بیج منتر کیجائے دیکھئے ایسا ہے کہ جو بیج منتر ہوتے ہیں ان کا کوئی ارث نہیں ہوتا ہے یہ ہمانا جاتا ہے کہ ایک کس دھونی ہمارے رشی منیون سنی تھی جب وہ کسی وشیش بھگوان کا دھیان کرتے تھے تو اسی وشیش دھونی کو بیج منتر کہا جاتا ہے جو ہمارے رشی منیوں نے ان بھگوان کے دھیان کرنے پر سنا تھا پر جس ہم آج بیج منتر کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ اگنی تتو کا بیج منتر ہے اور اس کو صرف کھالی نہیں پڑھا سکتا ہے اس کو اپنے شریر میں لے کے پڑھتے ہیں کیونکہ جو اگنی تتو کا بیج منتر ہے یہ اگنی تتو جو ہے وہ ہمارے شریر میں ستھ ہے جسے ہم چکر کہتے ہیں تو اسی کو لے کر ہم پڑھ سکتے ہیں تو جو جو یہ اگنی تتو کا بیج منتر ہے وہاں رم ہے راک پر بندی ہے وہاں رم ہے اور یہاں جو اگنی تتو ہے ہمارے شریر میں یہ ہمارا اس کا دو آدھار ہے وہ ہمارے نابی میں ہے اور نابی کے جسٹ پیچھے جہاں ریل گھڑی ختم ہوتی ہے وہاں پر استثت ہوتا ہے تو یہاں آپ سوچ لیجئے کہ نابی اور نابی سے جو ہمارے ریل گھڑی ہوتی ہے اس کے بیج کا استثان جو ہے وہ یا اگنی تتو کا استثان ہے اب دیکھیں اس اگنی تتو کے استثان کو ہم منپور چکر بھی کہتے ہیں تو جو رم ہے اس کو ہم دو طریقے سے بول سکتے ہیں کہ رم جو ہے یا منپور چکر کا بیج منتر ہے یا یہ کہیں کہ اگنی تتو کا بیج منتر ہے دونوں ہی بات سمان ہے اب جو ہے اس کا دھار تتو اگنی ہونے کان اسے اگنی یا ہم لوگ سور کے اندر بھی کہتے ہیں اور اس بیج منتر بور کرا جائے تو ہمارا منپور چکر سنتلت ہو جاتا ہے اس سے فائدہ یہ رہتا ہے کہ جو ہمارے پیٹ کی خرابیاں ہیں یا جو پیٹ کی بیماریاں ہیں وہ دیمے دیمے کتم ہو جاتی ہیں اور اس کو کرا کیسے جائے دیکھیں ایسا ہے کہ ایک سو آٹھ بار آپ کو رم رم ایسے بولنا ہے اور جب رم بولیں گے تو جو وائیبریشن نکلتا ہے ماں کا رم تو یہ سوچئے کہ آپ کے نابی میں نابی کے پیچھے اور پیٹ کے اندر اور ریل گھڈی پہ وہاں پر ایک کوئی جل کا یا چھوٹا سا جلاشہ ہے تو وہاں پر آپ رم جب بھی آپ بولیں گے سوچئے وہ رم وہاں جا رہا ہے اور اس پانی کو ویشلت کر رہا ہے جو آپ کا نابی میں نابی کے پیچھے اور جہاں ریل گھڈی ختم ہوتی ہے وہاں پر ہے تو اس پرکار سے آپ ایک سو آٹھ بار بولیے رم رم آگ بند کر کے سوچئے کہ وہاں جلاشہ ہے چھوٹا سا اس میں آپ رم کو ڈال رہے ہیں جس سے وہ ویشلت ہو رہا ہے تو اس پرکار کرنے سے آپ دیکھیں گے دھیمے دھیمے جو آپ کے چکر ہے جو منی پر چکر ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اگر آپ کوئی پیٹ سممندی بیماری ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو دیکھیں ہم نے پتایا کہ اگلی تتو کا بیچ بند رم ہوتا ہے اور ہمارے شریر میں کہاں استعت ہے اور اس کو کیسے پوجا کریں تو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کریئے گا اب ہمیں آگیا دیں جائے شریرام جائے حنمان بابا جائے اکنی تت